نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بی سمر بتائے گی آرہو کو ریما کا احساس سچ جسے سن کر وہ حیران رہ جائے گا ویل اس رات کا سچ جان کر آرہو کے پیرو تلے سے زمین خزک جائے گی اور اس بات کے لیے وہ شکریہ آدھا کرے گا کہ اس کی شادی سمر سے ہوئی ہے کیونکہ سمر اس کے ٹائپ کی لڑکی ہے ریما اس کے جیسی لڑکی نہیں ہے اور اس بات کا احساس ہو جائے گا آرہو کو ویل جو سمر ہے وہ بتائے گی کہ کس طریقے سے رات کے ادھیرے میں ریما کسی کے ساتھ نظر آئی تھی اور وہ جو لڑکا ہے وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا نظر آیا تھا اور یہ سب کچھ جو سمر ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ بات وہ بتائے گی آرہو کو جسے سن کر آرہو حق کا بک کا رہ جائے گا ویل آپ کو تو یہ بھی پتا ہی ہے کہ آرہو کو دھیرے دھیرے باتیں پتا چل چکی ہے کہ ریما ہی وہ لڑکی ہے جس سے ویوان بھی پیار کرتا تھا اور اب ایسے میں یہ سج بھی سامنے آ جائے گا کہ صرف ویوان ہی نہیں بلکہ اور بھی ہیں ریما کی زندگی میں لڑکے ویسے اور لڑکے تو نہیں ہیں ریما کی زندگی میں لیکن ریما کی زندگی کا ایک ہی سپنا ہے اور وہ یہ کہ وہ بہت ہی اونچائیوں پر جائے وہ مس انڈیا بن جائے اور ساتھی ساتھ اس کی شادی ایسے گھر میں ہو جہاں پر پیسے کی کوئی کمی نہ ہو اور یہ سارا جو سپنا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے چکنا چون نظر آتا ہے لیکن اسے بیچ ویوان بھی آرہو کو بہت ساری سچائیاں بتائے گا ریما کی ویوان بتائے گا کہ کس طریقے سے ریما نے اسے دھوکہ دیا ہے اسے یہ پتا چلنے کے بعد کہ وہ ایک معمولی بانگ مینجر ہے اس کا رشتہ توڑ دیا اس نے اور اس کے بعد اس کا رشتہ جب بڑے خاندان یعنی کی اوسوال پریوار سے آیا تو وہ فٹا فٹ ریڈی ہو گئی اور تک تک یہ ساری باتیں جو تھی وہ آرہو کی وہ سب کچھ کرتی تھی سمار یعنی کی جو ریما ہے وہ آرہو سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی تھی یعنی کی جب بھی آرہو کا فون آتا تھا وہ فٹا فٹ اٹھا کر سمار کو دے دیتی تھی اور ساری باتیں وہ سمار سے کرتا تھا یہ سوچ کر کہ باتیں ریما سے ہو رہی ہیں لیکن یہ ساری باتیں اب دھیرے دھیرے سامنے آئیں گی جس کے بعد جو آرہو کا رویہ ہے سمار کو لے کر بدلتا جائے گا اور وہ دونوں ایک ہو جائیں گے فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی